آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ جل جال نشف قرآن پڑھنے کے برابر ہے نشف یعنی آدھا قرآن پڑھنے کے برابر ہے اور دو بار اگر پڑھتے ہیں سورہ جل جال تو پورا قرآن پڑھا اتنا سواب ہے اس طرح سے سورہ قدر بھی یہ ساری چھوٹی چھوٹی صورتیں الحمدللہ ہمیں کتنی نیکی آتا کرتی ہے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اب ہم آتے ہیں ذکر لا الہ الا اللہ جو سو مرتبہ ذکر سے دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سو مرتبہ کوئی یہ کلمہ پڑھے آخر میں پین یا چھے مرتبہ کہے دے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ آخر میں تو ہمیں دس غلام آزاد کرنے کے برابر سواب ہے اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائے گی اس کی سو برائیاں مٹا دی جائے گی اور سو درجات بلند ہوں گے اور یہ کلمہ اس کے لئے شیطان سے بچاؤ کا سامان ہو جائے گا دھال ہو جائے گا اور قیامت کے دن کوئی بھی اس سے افضل عمل پیش نہ کرنے والا پیش نہ کرنے والا نہ ہوگا مگر اس سخص کے جس نے اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھا ہے سبحان اللہ اور حدیث پاک ہے صرف خلاص کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر حضور کے امتی میں ہوں اللہ کا فرمان ہے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں ہے آقا کریم ان کے نبی محبوب ہے ہمارے آقا ہیں اس عقیدے سے مخلص عقیدے سے صرف کوئی ایک بار کلمہ یہ تیبہ پڑھتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پاکے وہ جنت کا ہمدار ہو جاتا ہے سبحان اللہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر دو کلمہ ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ تو عرش تک پہنچنے سے پہلے کہیں رکھتا نہیں ہے اور دوسرا کلمہ یعنی اللہ اکبر آسمان و زمین کے درمیان کی فضاؤں کو بھر دیتا ہے اور لا الہ الا اللہ جو سخت ستر ہزار بار پڑھ لے یا جس کے لئے پڑھا جائے اس کے لئے مغفر کی دعا کر دے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے ستر ہزار مرتبہ خود اپنے لئے پڑھ کے رکھ لیں یا پڑھا ہوا ہے کوئی رشتے دار فوت ہو گیا ہے اس کو بخش دے تو اللہ پاک اس کلمہ تیبہ کی برکست اس کی مغفرت کر دیتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے سبحانہ ایک چھوٹی سی عجیب حقایت ہے حضرت سیخ محید ابن عربی رحمت اللہ فرماتے ہیں مجھ کو یہ روایت پہنچی جو خود اپنے لئے سترہ ہزار بار لا الہ اللہ لا الہ اللہ آخر میں چھے بار محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے یا کسی یا بخشا جائے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے سبحان اللہ اور ایسا میرے ساتھ ہوا ایک دن میں کچھ احباب کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک ایک نوجوان جو کشپ میں مشہور تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کشپ بہت جانتا ہے اور وہ جوان میرے پاس آیا تھا وہ اچانک رونے لگا اور ہشکیاں بھر کے رونے لگا سب نے پوچھا پھر میں نے بھی پوچھا کہ بھئی کیا ہوا بیٹے کیا ہوا تو اس نے کہا کہ ابھی ابھی مجھے کشف ہوا ہے کہ اللہ میری ماں کو عذاب دیتا ہے وہ عذاب میں مختلہ ہے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسے عذاب ہو رہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دل دل میں آپ فرماتے ہیں سیخ محیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے دل دل میں ستر ہزار کا توفہ جو میں نے میرے لئے پڑھ کے رکھا تھا وہ جوان کی ماں کو بخش دیا اور تھوڑی دیر ہوئی تو وہ جوان چند ہی لمحوں میں روتے ہوئی ہشنے لگا پھر ہم نے پوچھا میں نے بھی پوچھا کیا ہوا بھئی ابھی تو رو رہا تھا ابھی ہس رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت دیکھو وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ چند لمحہ پہلے میری ماں کو عذاب رہا تھا اب چند لمحہ بھی نہیں گزرے کہ وہ مشکرانے لگا اور ماں عذاب سے بری ہو گئی اور جنت ہی ہو گئی اور سبحان اللہ کے نعرے لگانے لگیں اور میں نے پوچھنے پر کہ یہ کیسے ہوا تیری ماں کی اللہ نے ساری خطائیں کیسے ماف کر دی تو اس نے کہا بس اللہ نے ماف کر دی فِس سیخ محید عربی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بات یہ تھی اس لئے اللہ نے ماف کر دی کہ یہ میں نے کلمہ پڑھا تھا اور جو توفہ میرے لئے رکھا تھا وہ تیری ماں کو میں نے پیش کر دیا سبحان اللہ یہ ہے کلمہ تیبہ اس لئے ہمارے سلسلے میں ہم زیادہ سے زیادہ بسم اللہ الرحمن محمد رسول اللہ اور کوئی بھی درود بات ہمارے چشتی سلسلے میں سلللہ علیہ کا یا رسول اللہ سللللہ تعالی علیہ وسلم نور بن اللہ پر آ جاتا ہے اور الحمد اللہ اس ناچیج گناہ گار نے بھی گزراتی میں اردو میں ہندی میں بہت ساری درود السلام پر کتاب لکھی ہے اور پانسو پانسو دوسو دوسو تین سو تین سو درود پاک ہے مختلف سیغوں کے ساتھ الگ الگ انداز میں اور الگ فضائل کے ساتھ اردو میں بھی ہے گزراتی میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے آپ ہماری چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں لے سکتے فری کوئی چارز نہیں بس چارز ہدیہ ہمارا یہی ہے آپ عمل کرو سب کے لئے دعا کرو اللہ سب کی بگڑی بنا دے اور ہر امت کی خیر ہو جائے بیس سیکن میں یا ایک میلٹ میں جنت بنی ہے بیس سیکن میں یا ایک میلٹ میں جنت بنی ہے کیسے ہر شخص چاہے وہ امیر ہو یا فقیر ہو غریب ہو عالم ہو جالی ہو جو بھی ہو کہ جنت کا شرٹی ملے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے اور یہ جو شرٹی کا اعلان میں کرنے جانا ہو وہ کوئی عالم نے نہیں کیا کوئی مفرین نے نہیں کیا یہ اعلان خود اللہ جل شان ہو کا ہے اور مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی سید الاسطغفار صبح ایک بار پڑھ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کلمے کو پڑھ لے گا اس دن شام سے پہلے اگر اسے موت کون کہتے ہیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور اعلان کون کر رہا ہے اللہ رب العالمین آقا کریم فرما اگر صبح پڑھا جائے شام سے پہلے پہلے اس کی موت آ جائے تو جنت ہی ہے اگر رات کو یقین کے ساتھ پڑھ لے اور صبح سے پہلے موت آ جائے تو جنت ہی ہے جنت ہی ہے اس روایت کو نقل کیا ہے ابو دعوت میں بھی رسول اکرام صلی اللہ علیہ 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 ارشاد فرما کہ جو سخت اس استغفار کو اور اس کا نام ہے سید الاستغفار کو صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے اور اس دن مرتا ہے تو شہید مرتا ہے اور اگر کوئی رات کو پڑھ لیتا ہے اور اس رات میں مرتا ہے تو شہید ہو کر مرتا ہے سبحان اللہ ہو یہ سب ایمان لانے اور خالص عبادت کرنے سے ہوتا ہے سارے فرضوں کو ادا کرنے کی بعد ہوتا ہے میں اکثر یہ جب سے پرگرام شروع ہے تب سے بار بار یہ بات کو ریپیٹ کرتے جاتا ہوں بار بار دہراتا ہوں کہ سارے انامات ہے مگر وہ سارے انامات فرض ادا کرنے کے بعد اور یہ سید الاستغفار آپ کو اکثر پنسورے میں مل جائیں گے اور بہت ساری اچھے کتابوں میں مل جائیں گے اور ہماری کتاب دلال الخیرات میں مل جائیں گے درود السلام اور کرامت درود السلام میں بھی مل جائیں گے ہماری نیرس پر جو رکھی ہے دلال الخیرات اوائل الخیرات بشار الخیرات اور ایک تیسری بن رہی ہے جو ابھی مجھے زیادہ نام دیان نہیں آرہا اس میں بھی ہر منزل سے پہلے سید الاستقفار کو رکھا ہے کہ آدمی پہلے درود ابراہین سے منزل شروع ہوتی ہے پھر سورہ فاتحہ ہوتی ہے پھر سورہ اخلاص ہوتی ہے پھر سید الاستقفار ہوتا ہے اس کے بعد میں دعائے کل بھی ہوتی ہے پھر لکجاکوں والی آیت آتی ہے پھر بعد میں درود دوامی ہوتا ہے اور پھر منزل شروع ہوتی ہے سبحان اللہ اور یہ دعا چار کروڑ نبے لاک ستر ہزار مسلمان بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے اور پوری جانے والوں کی تعداد کو اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ستر ہزار کون حضرات ہوں گے یہ حضرات حساب شروع ہونے سے پہلے جنت میں جائیں گے امت کی بخشیس کے لیے لب ہی کافی ہوتا ہوتا امت کی بخشیس کے لیے ایک لب ہی کافی ہوگا شہدہ فغیر حساب کے جنت پہ دائیں گے جشوہ اللہ تعالی دنیا میں دیکھ اس کی رحمت خوش ہوتی تھی ایسے لوگ بگر حساب جنت میں دائیں گے